مالک صاحب دو دن اور ان دو دنوں میں جوڈیشری چھائی رہی اپنی ریٹروسپیکشن اپنے آپ کو دیکھنا اور پھر اپنا اعتصاب ایک طرح سے کر لینا کل ہم نے دیکھا کہ صلی اللہ علی بھٹو کیس کا فیصلہ آیا ہے آج جسٹس مظاہر اکبر نکوی کو جو ہے ان کا فیصلہ آیا جو کہ بہت بڑا فیصلہ ہے بڑی خبر ہے آج کی آپ کو لگتا ہے عدلیہ ہے it's on its way کہ وہ آہستہ آہستہ اپنی غلطیوں کو درست کرے گی تسلیم بھی کرے گی things will improve نہیں پہلی تو مجھے اتراز ہے آپ کے چوئی سو ورڈز پر یہ غلطیاں نہیں ہیں یہ جرائم ہیں یہ criminal activities ہیں اور criminal activities truth and reconciliation commission کیا ٹھیک کرے گا ہمارے ملک میں تو لوگ اپنے memories بھی غلط لکھتے ہیں جھوٹے لکھتے ہیں جب تک جرائم کے سزا نہیں ہوگی تب تک کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا accountability یہ ہونی چاہیے دیکھئے یہاں پہ کوئی traffic میں رات کو دیکھیں اشارہ پہ کوئی نہیں رکھتا ہر قسم کا قانون توڑتے ہیں یہی لوگ باہر جاتے ہیں line میں بھی کھڑے ہوتے ہیں traffic بھی ٹھیک چلاتے ہیں ہر چیز ٹھیک کرتے ہیں کیوں؟ کیونکہ consequence ہے جب تک آپ کے action کا consequence نہیں ہے وہ action بار بار repeat ہو گئے کیا فوج نے پہلی باری غلطی تسلیم کی ہے کیا judiciary نے پہلی باری تسلیم کی ہے میں آپ کو پانچ سو example دے سکتا ہوں مثلا آج election commission دیکھ لیں کیا کہیں گے کہ جو chief election commission ہے غلطیاں کر رہے ہیں میرے خیال میں جرائم کر رہے ہیں جو elections کے ساتھ 2018, 2013, 2014, 2024 تینوں elections اٹھا لیں وہ غلطیوں کے نتیجے نہیں تھے وہ well planned out ایک subversion of constitution تھی تو جب ہم کہتے ہیں نا غلطی یہ غلطی نہیں ہے بھائی یہ جرم ہے یہ جرائم ہے جب تک یہ ہوگا اب آپ latest دیکھ لیں آپ نے شروع میں کہا ایک حیجان برپا ہے 45 کے اوپر where is the chief election commissioner بند ہوتا ہے chief election commissioner غائب سارے publications نے ٹیلیویشنز نے بتایا اس رات کو وہ کہاں گئے کدھر گئے تین گھنٹے غائب ایک form 45 list ہوتے ہیں site کے اوپر پھر دو گھنٹے بعد اتر جاتے ہیں غائب ہمیں کوئی جواب نہیں ہے overwriting ہو رہی ہے کوئی پرواہ نہیں ہے میں دو آج میں data دیکھ رہا تھا دو زارہ اٹھارہ میں اگر پی ٹی کے حق میں overwritingز ہوئی میں ہیں اس باری دبا کے overwritingز ہوئی میں ہیں یہ غلطیاں نہیں ہیں یہ جرائم ہیں اور جب تک کوئی اس میں بھکتے گا نہیں یہ کچھ چینج نہیں ہوگا یہ بار بار ہوگا تو پہلے فہم یہ سمجھ لیں we must contextualize it correctly context جرم کا ہے غلطی ہوتی ہے جو معمولی غلطی ہو جائے اس گناہ کا مالک صاحب ایک مسئلہ یہ بھی ہے یہ گناہ میں اسے گناہ ہی کر لیتے ہیں کانوٹیشن چینج کر لیتے ہیں اس گناہ کو نہیں گناہ بھی نہیں ہے جرم ہے جرم ہے جرم گناہ نہیں ہے جرم ہے اس جرم کو مالک صاحب جب کوئی دوسرا فریق سپورٹ کرتا ہے تب ہی یہ سرزت ہو پاتا ہے یہ اکیلے بندے کا کام نہیں ہے میں یہ کہوں گا کہ یہ جو فارم پینتالیس سامنے آئے ہیں سر کہ جو جیتے ہوئے ہیں ان کے دل کو نہیں پتا کہ یہ نہیں جیتے ہوئے کہ جو صدر کا بانٹ رہے ہیں ہودہ وزیعظم کا وزیعالہ کا ہودہ بانٹ رہے ہیں ان کو نہیں پتا کیا آن چودری کو نہیں پتا ہوگا کہ وہ کیسے جیتا ہے کیا ایم کیوں والوں کو پتا نہیں کہ وہ کیسے جیتے ہیں ان کو خود نہیں خیال آتا کہ اپنی غلطی کو درست کر لیں نہیں کیونکہ ہمارے ملک میں جب آپ جرم کرتے ہیں تو سزا کے بجائے آپ کو انعام ملتا ہے تو اس لیے جرم اور بڑھتا ہے یہاں جسے جسے جرم کیا اس کو انعام ملے ان کو پاور مل رہی ہے ان کو گورنٹس مل گئی ہیں ان کو کیا کہتے ہیں پریولیجز مل گئی ہیں تو بھائی وہ ان کو کیا آپ تو یہاں پاور گیم کھیل رہے ہیں نا یہاں تو پاور گیم چل رہی ہیں کہ ہر قیمت میں ہم نے پاور میں آنا ہے تو اس لیے یہ بحث بالکل اکیڈیمک بحث ہو جاتی ہے اگر کبھی غلطی سے کسی کو سزا مل گئی تو پھر شاید آپ دیکھئے چینج ہوگا لیکن the way things are یہاں اس لیے کہ جو آپ کے سب سے تین پاورفل ادارے کیا ہیں عدالت ہے فوج ہے اور پارلیمان ہے ہمیشہ دو ایک سائٹ پر جڑ جاتے ہیں اور جب دونوں ایک سائٹ پر جڑتے ہیں تیسرا مارا جاتا ہے جب عدالت اور فوج ایک طرف ہوتی ہے پارلیمان ماری جاتی ہے پارلیمان اور عدالت ایک طرف ہوتی ہے تو جنرل جنرل کو ملک چھوڑ کے جانا پڑتا ہے جب جنرل کسی ایک سائٹ جڑتے ہیں تیسرا ادارہ مارا جاتا ہے یہ جو ٹرائنگل ہے جب تک یہ ٹرائنگل میں دو لوگ بھی مل کے کھیلیں گے تیسرا مارا جائے گا اور اس باری ما شاء اللہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس ٹرائنگل میں سب نے مل کے کھیلا ہے بلکل اور آج جو ہو رہا ہے جسنا کانسٹویشن کے ساتھ ہوا جسنا سکسی تری اے کی انٹرپیٹیشن ہوئی جسنا جوڈیشنی نے یہ بلہ لے کے باقی چیزیں کی پرابرم ہمارے ملک میں یہ ہے کہ اگر آپ ایک چیز کو صحیح کہہ رہیں گے تو آپ کو وہ کہیں گے جی آپ پی ٹی آئی والے ہیں اگر ان کی غلطی کو آپ کریں گے وہ کہیں گے جی آپ نون لیک والے ہیں یہاں پہ ڈیویجن اتنی ہوگی ہوئی ہے پولرائیجیشن ہی ہوگی ہے کہ صحیح بات جو جرم کرے گا اس کو انعام ملے گا میں سوچ رہا ہوں میں آسمہ جی اور آپ ہم نہ کوئی ایک آدھی فیلونی کمٹ کرتے ہیں ہمیں بھی کوئی اس کا انعام ملے آسمہ جی مالک صاحب یہ ایک جو ہے نا آپ ماشاءاللہ خبریں بھی کافی رکھتے ہیں اور آپ بھی اور آسمہ جی بھی یہ جو کچھ بھی ہے جنہوں نے کیا ان کو بھی پتا ہے کہ یہ کیا ہے جو اس کے بینیفیشری ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ اس میں کتنا تیل ہے اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ کمپنی چلے گی یہ والی کمپنی کا کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں آپ دیکھیں بڑا سیپل سلوشن ہے اس کا آپ کے ملک میں جمہوریت اس لیے نہیں ہے کہ فوج یہ کرتی ہے جج یہ کرتے ہیں آپ کے ملک میں جمہوریت اس لیے نہیں ہے کہ آپ کی پلیٹیکل پارٹیز میں جمہوریت نہیں ہے ہر پلیٹیکل پارٹی یا کلٹ ہے یا ایک خاندان کی ملکیت ہے آج تک میرا خیال ہے بڑا سمپل علاج ہے جتنا زور مختلف ادوار میں فوج کے جنرلز نے پارٹیاں توڑنے میں لگایا ہے اگر اس کا آدھا زور صرف ان پارٹیز کے اندر اچھے لوگوں کو پرموٹ کرنے پر لگا دیں نا اور اندر دیموکرسی بلڈ اپ کرنے میں لگوا دیں تو آہستہ آہستہ مزاج بدل جائے گا آج آپ دیکھتے ہیں اگزامپل دیکھتے ہیں لیٹسے انگلینڈ کی ٹوری پارٹی ہے لیبر ہے آپ ادھر جاتے ہیں ڈیموکراتز ہیں اور ریپبلکنز ہیں آپ کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اگلے الیکشن میں صدر کون ہوگا آپ کو یہ نہیں پتا ہوتا وائس پریزنٹ کون ہوگا پارٹی کا بندازہ کر سکتے ہیں ہمارے یہاں آپ کو آج پتا ہے کہ اگر پی ایم ایل این کی کبھی بھی حکومت بنی تو شریف خاندان آئے گا پیپلز پارٹی کی حکومت بنے گی تو بھٹو خاندان آئے گا جے یو آئی کی بنے گی تو مولانا صاحب آئیں گے بات یہ ہے کہ جمہوریت یہ نہیں ہوتی کہ آپ جا کے الیکشن ڈال کے ووڈ ڈالنے کی سے جمہوریت نہیں آتی ان پولیٹیکل پارٹیز کا کلچر بدلے گا جب ان کے اندر اچھے لوگ ہوں گے اور مضبوط ہوں گے تو تب چینج آئے گا تب سوچ بدلے گی جب تک یہ خانوادے رہیں گے یہ ایسے ہی چلے گا میرے خیال میں تو سلوشن بڑا سمپل ہے میں تو یہ کہہ سکتا ہوں فوج سے کہ بھائی جتنا زور آپ لگاتے ہیں کبھی باپ کو توڑا تو یہ بنا دی یہ توڑا تو باپ بنا دی پی ایم ایل توڑی تو پی ایم ایل کیوں بنا دی یہ مت کریں یہ جو پارٹیز کے اندر اچھے لوگ ہیں پڑھے لکھے لوگ ہیں جن کی ریپیٹیشن کلین ہیں ان کو ان کو بڑھوائیں آگے جو لوگ کرپٹ ہیں ان کو ایکسپوزد ہیں میں تب پارٹیز کی روش بدلے گی ورنہ تو آپ پارٹی میں ڈیموکریٹک کلکر لانے کیلئے ابھی سن لیں ابھی سن لجے میری بات ابھی جو پلٹیکل پارٹیز ہیں نا یہ پرائیوٹ لیمنٹڈ کمپنیز ہیں جن کا چیف ایگزیکٹیف ان چیئرمن آف دو بورڈ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پارٹیز بنائی اور نام پر چلائیں پوری دنیا میں آپ نے دیکھا ہے کہ ناموں کے اوپر پارٹیز ہو پی ایم ایل این جے ایو آئے ایف اس طرح کر کے آپ کی پارٹیز ہیں اس طرح یہ جمہوریت نہیں ہے یہ ایک جمہوریت ایک آپ کہہ لیں کہ ایک نئی قسم کی ایک ایبریشن ہے ڈیموکریسی میں اگر آپ نے اس ملک کا حکومتی ریاستی اور پولٹیکل کلچر بدلنا ہے تو پہلے پولٹیکل پارٹیز کا چلائیں مالک صاحب ارزی ہے کہ ایک جنرل صاحب آئیں گے یہ میان صاحب تھے رہا دیکھیں انڈ آب ایم ڈیموکریٹک فورس سے کہہ رہے ہیں کہ پارٹی میں ڈیموکریسی لے کر آئے ہیں غیر جمہوری کوتوں سے سر آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان جماعتوں کے اندر جمہوریت لے کر آئے ہیں یہ پھر کیسے ہو پائے گا سر اس لیے کہ والنٹیرلی چینج نہیں آنا نہیں لائیں گے میں نے اگر ایک پارٹی بنائی ہے تیس سال سے میں لگا رہا ہوں تو میں پی ایم ایل این میری جاگیر ہے میں کیوں آپ کو یہاں مجھے آگے لاؤں گا اگر میں بھٹو خاندان سے ہوں میں کیوں لاؤں گا یہی تو بات ہے ہر بندہ پاو گئے میں نا میاں صاحب اٹھتے ہیں انہوں نے جنرل باجوہ کو کرسائز کیا وہ ان کی قسمت بڑی ٹف جا رہی تھی جنرل بدل گیا ان کی پلیٹیکل فورچنز بدل گئے امران خان صاحب کے ایک جنرل کے ساتھ تعلقات ٹھیک تھے وہ ان کی گڑی چڑی بھی تھی دوسرے جو خراب ہوئے وہ نیچے آگے جب تک یہ پاسن ٹو پاسن ریلیشنشپ پہ اگر پالٹیکس ڈیپینڈ کرے گی یہ ڈیموکرسی نہیں ہے یہ صرف قویٹ پروک ہو ہے یہ ٹرانزیکشنل ہمارے ملک میں ٹرانزیکشنل ڈیموکرسی چل رہی ہے اور یہ اس لیے چل رہی ہے کہ ہماری پلیٹیکل پارٹیز میں ڈیموکرسی نہیں ہے